ایک اوورسیز پاکستانی اوورسیز اتنا انکم ہمیں دیتے ہیں اوورسیز اتنے بلینز اف ڈالرز جو ہیں وہ ہر مہینے ہمیں دیتے ہیں لیکن جب اوورسیز کو اس ملک میں ضرورت پڑی تو یہ حکومت ان کو پورا کرنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے آپ کو پتا ہوگا میں سعودی عرب کی جو سعودی عرب سے لوگ چھٹی پر آئے ہوئے تھے فلائٹس بیند ہونے کی وجہ سے وہ ابھی تک واپس نہیں گئے کچھ لوگ جا رہے ہیں جو تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ کا پیکج لے کے جا رہے ہیں مطلیف دوسرے کنٹریز کی طرف سے یہاں پر اگر میں بات کروں تو گورنمنٹ آف سعودی عربیہ نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس اگر آپ نے چار اپروڈ ویکسینز میں سے کوئی بھی ایکس ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو جو آپ کا کرنٹینا جو کہ سعودی عرب میں ہے جس کی پرائز دمام میں تری تولین پلس ریال ہے ریال میں اٹھائی سو سے کچھ ریال اوپر ہے اور جدہ میں پچی سو کے قریب کچھ ہے اگر آپ نے یہ چار ویکسین لگائی ہوگی ان میں سے ایک اپروڈ ویکسین بھی آپ نے لگائی ہوگی تو آپ کو وہاں پر سات دن کا کرنٹینا نہیں کرنا پڑے گا مگر افسوس نہایت افسوس کے ساتھ کہ ہماری حکومت اب آورسیز کو یہ ویکسین دلوانے میں بلکل نکام ہو چکی ہے ہم لوگوں نے بہت جگہ رجوع کیا ہم لوگ ہر سینٹر پر گئے ہر جگہ پر گئے ہم نے بڑے بڑے ہاسپیٹلز میں پتہ کیا بڑی بڑی لیبورٹیز میں پتہ کیا مگر پتہ نہیں کیوں اس پاکستان میں یہ کیا بیماری ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ارینجمنٹ نہیں ہو سکتی آپ کو پتہ ہوگا کچھ ہفتے پہلے فائزر ویکسین کی ایک لاکھ خوراک جو تھی وہ اسلامباد میں آئی تھی لیکن اس کے بعد وہ خوراک کہاں پر گئی کس کو لگی کہاں پر ہے کسی کو نہیں پتا پاکستان کے کچھ وزراء نے یہ انناؤنس کیا تھا کہ یہ جو فائزر کی ڈوزیز ہیں یہ حاجیوں کو لگے گی اب پہلی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی منسٹری آف حاجی نے یہ اورڑی انناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ساٹھ ہزار حاجی لیں گے وہ بھی جو لوکل ریزڈنس ہیں جو سعودی سیڈیزنز ہیں اور جو ایکسپیٹس ہیں جن کے پاس ویلڈ سعودی اکامہ موجود ہے صرف ان لوگوں کو ہی ہم حج کرنے کی اجازت دیں گے تو ایج سمین کے پاکستان سے کوئی بھی حاجی اس دفعہ بھی حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا اب بعد یہاں پر آتی ہے اب حاجی کوئی بھی حج کرنے کے لیے نہیں جائے گا تو پھر یہ ویکسین کس کو لگے گی یہ ویکسین میں آپ کو بتاتا ہوں کس کو لگے گی یہ ویکسین جب ائرپورٹ پر اتری تو وہاں سے ہی پاکستان کے بڑے بڑے مافیاز کے ہاتھ لگ چکی ہے اس ویکسین کا کسی کو نہیں پتا اس وقت کہاں پر ہے یہ ویکسین آپ کو ملے گی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں ملے گی لیکن آپ کو بلیک میں ملے گی کچھ ایجنٹس جن کے ہاتھ اوپر تک جاتے ہیں جو آپ لوگوں کو پیکیجز وغیرہ دے رہے ہیں سعودی عرب کا وایا کینیا یا افغانستان یا بہرین کئی سے بھی ان سے ملے گی بڑی بڑی لیب سے ملے گی بڑے بڑے پرائیوٹ ہسپیٹل سے ملے گی اور وہی پرائیس میں ملے گی جو ان کا دل چاہے گا کیوں؟ کیونکہ ابھی تک کر کر یہ فائزر ہمارے کسی بھی ویکسین سینٹر میں پہنچی ہوتی تو ہمارے کسی نہ کسی اوورسیز بھائی کو لگ چکی ہوتی سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی سعودی عرب کی اکانومی میں ایک اہم کی داردہ کرتے ہیں اور سعودی عرب میں موسٹلی لوگ لیبر پر ہی جاتے ہیں جن کی تھوڑی تھوڑی تنہائیں وہ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے پاکستان میں آئے اور یہاں پر رک گئے یہاں پر سٹک ہو گئے کیونکہ فلائٹس جو تھی وہ بند ہو چکی تھی لیکن ایک چانس ایک امید خدا کی طرف سے لگی منسٹری نے سعودی گورنمنٹ نے کچھ علانات کیے جس میں کچھ ہمارے حق میں تھے کہ آپ لوگ یہ جو ہے وہ ویکسین لگوا لیں تو آپ لوگ یہاں پر آ کر کرنٹینہ سے بچ سکتے ہیں مگر حد افسوس کہ یہ گورنمنٹ بلکل ناکام ہو چکی ہے ہم اوورسیز کو یہ ویکسین دلانے میں ان سے بلکل مینج نہیں ہو سکا اور یہ جو اشرافیہ ہیں جو بڑے بڑے نام نہاد لوگ ہیں وہ ان تک پہنچے گی اور انہی کو لگے گی انہی کی فیملیز کو لگے گی اور انہی کے جاننے والوں کو لگے گی پرائیوٹلی آپ کو لگے گی تو اچھی حاصی جو ہے وہ آپ سے فیس ادا کی جائے گی آپ سے فیس لی جائے گی مجھے یہاں پر ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ کیوں یہ گورنمنٹ نہیں سمجھ رہی کہ ہمارے اوورسیز بھائی جو ہے وہ بہت پریشان لوگوں کی فیملیز یہاں پر پھسی ہوئی ہیں لوگ خود بیچارے ایک مہینے کی چھٹی کے لیے آئے ہوئے تھے ان سے چار سے پانچ مہینے یہی پر ہو چکے ہیں کچھ لوگ فلائٹس بند ہونے سے پہلے آئے ہوئے تھے ان کو ساتھ آٹھ مہینے ہو چکے ہیں سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں اکامے کی پرابلم چھٹیوں کی پرابلم بہت سے لوگوں کی کفیلز کے ساتھ پرابلمز ہوتی ہیں وہ ایکسٹینڈ نہیں کرتے ہر اس بات کی ڈیٹیرمنٹ میں نہیں جاتا لیکن خدارہ میرا یہ میسیج اس گورنمنٹ تک پہنچا دیں ان منیسر تک پہنچا دیں یہ وہاں تک پہنچا دیں جہاں تک ان کو شرم آ جائے کہ آپ آورسیز کی ہمیشہ بات تو کرتے ہیں مگر آپ لوگ آورسیز کو فسیلیٹیٹ کرنے میں پلکل ناکام ہو چکے ہیں نہ آپ کے ائرپورٹس پہ وہ فائزر مل رہی ہے نہ ویکسینیشن سینٹر پہ مل رہی ہے ویکسینیشن سینٹر پہ جائیں تو ان کا بہیو بھی ہمارے ساتھ عجیب سا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس نہیں ہے جاؤ جہاں سے ملتی ہے لے لو تو اگر ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوگا تو ہمیں پھر آورسیز کو پاکستان کو ریڈ کی ہڈی کیوں کہتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں آورسیز میرے دل کے بہت قریب ہیں خان صاحب نے ہمیشہ ذہی کہا ہے اور میں مانتا ہوں ٹھیک ہے بہت سے اقدامات خان صاحب نے ہمارے آورسیز پاکستان کے لئے لکھیے ہیں لیکن اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہمارے پردیسی بھائی جو سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں دوسرے کنٹریز کی میں بات نہیں کرتا وہاں پہ سیچویشن کیا ہے لیکن جو لوگ سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں ان لوگوں کو اس وقت سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے خدا رہاں کوئی لاحے عمل تیار کریں اور ہم لوگوں تک یہ ویکسین پہنچائیں جو لوگ بیچارے دین ساڑھے دین چار لاکھ کا پیکیج نہیں لے سکتے اٹلیس ان کو کچھ تو ریلیکسیشن میدے جو آگے ساتھ دن کا کرنٹین ہے اٹلیس وہ تو ختم ہو جائے اور ان فیوچر میں بھی سعودی اس کی فلائٹ اوپن ہو بھی جائیں لیکن ان کی شرط یہی ہوگی کہ ویکسینیٹڈ پیپل جو ویکسین ہے جو اپروڈ ویکسین جنہوں نے کی ہوئی ہے صرف وہی لوگ سعودی عرب میں داہل ہو سکیں گے اس کے علاوہ نہیں ہو سکیں گے اور اس کے علاوہ انٹرنلی تو انہوں نے آلیڈی آلانس کر دیا ہوئے ہیں کہ جس نے ویکسین نہیں لگائی وہ دکان پہ بھی نہیں جا سکتا ہے وہ انٹرنل میٹر ہیں وہ جو وہاں پہ ہیں ان کے لئے لیکن میری یہ اپیل ہے کہ خدارہ جو لوگ پاکستان میں فسے ہوئے ہیں بڑی میربانی آپ کی ان کی مدد کریں ان کی ہیلپ کریں اور اٹلیسٹ ان تک یہ فائزر جو ہے وہ پہنچائیں ضرورت منطق پہنچائیں اللہ آپ کو شادہ آباد رکھیں اللہ حافظ